یہ تلنگانہ کا صدر مجھے بولا اسد الدین رضاکار ہے خاسم رضوی کا جانشین ہے ارے اہمخوں کی دنیا میں بسنے والوں جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے جو آج بھی ہے اور صبح خیامت تک تجھ سے مقابلہ کریں گے تم ہم کو جو تم ہم کو جو گالی دینا تھا چاہتے گالی دے دو مگر آج تم ہماری وفاداریوں پر شک کرتا ہے یہ کانگریس کا تلنگانہ کا صدر کہ یہ لوگ رضاکار ہیں خاسم رضوی ارے خاسم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق تھانا کبھی رہے گا ہمارا تعلق اس وطن کی سرزمین سے تھا رہے گا کیا یہ چار بنار کی بلندیاں کس کو پکار پکار کر کہتی ہیں یہ خلے گولکنڈا کی کھندر عمارت کس کی نشانی ہے بتاؤ یہ حسین ساگر طلاب کس کی نشانی ہے بتاؤ یہ چار سو سال کی تاریخ کیا بتاتی ہے وقنہ مادنہ کی مندر کیا بولتی ہے بتاؤ آج تم آ کر ہم کو بول رہے ہو میرے بھائی ان لوگوں کو نفرت اسی لیے مندلس سے ہے کہ مندلس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بی جے پی کے تین سیمپیوں کے سام میں سی ڈبل اے کے خانون کو پھاڑ کر پھیک دیتی ہے ان کو غصہ اس بات کا ہے تکلیف ہے کہ ٹرپل تا لاکھ کے خانون کو تین تین مرتبہ لایا گیا مگر پارلیمنٹ کا ایوان گواہ ہے یہ میرے اللہ کا کرم رہا مجھ پر کہ ایک ایک چیز کو اس خانون کے ایک ایک سیکشن کو پورے خانونی دلیل اور دلائل کے ساتھ میں نے اس کو دھجیاں اُڑا دی اور یہ حکومت کو بتایا کہ مسلم قواتین کے خلاف خانون بنایا جا رہا ہے کوئی بھی خانون آنے دو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں آنے دو مندلس کے ملے بے باگ طریقے سے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو اسی بات کا کوغم ہے اور یہ کانگریس کا صدر کہتا ہے کہ مسد الدین کو حدر آباد میں روک لیں گے ارے بھائی تم مسد الدین کو حدر آباد میں نہیں روک سکو گے میں نہ کبھی حدر آباد میں رکوں گا ارے میں جب تک زندہ اللہ مجھے رکھے گا میں حدر آباد میں بھی گھوموں گا تیلنگانہ میں بھی گھوموں گا تمہارے گھر پہ جا کے دستک مار کر آج کہہ رہا ہوں کہ تم تیلنگانہ میں حکومت نہیں بناو گیا اور ایسے سننا مندلس اس بات کو تیہ کر چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف نام پلی بلکہ ہر اس اسمبلی حلقے سے جہاں سے مندلس کا امیدوار لڑ رہا ہے اللہ اپنے فضل اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا میں اب آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد ہو رہیے اپنے کے کورٹ کا استعمال کریے ارے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلید بھائی ہمارے بیک پٹ کلاس کے بھائی بہن آج آگے بڑھ بڑھ کر مندلس کا استقبال کر رہے ہیں آگے بڑھ بڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ چاہے زفر ہو عارف ہو انہوں نے کام کروایا یہ نہیں دیکھا کہ یہ بستی اس مذہب کے ماننے والے کی ہے وہ بستی اس کی ہے کام کروانا ہمارا مقصد تھا کام ہم نے کروایا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مندلس نے ایک بہترین امیدوار کو آپ کو دیا ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی آپ وہ ایک ایڈ دیکھیں ٹی وی پہ کبھی ٹی وی پہ ایک ایڈ دیکھیں اس میں بولتے ہیں کیا چل رہا کیا چل رہا کیا چل رہا بس وہ ہی چل رہا تب انہوں آ کے بول رہے وہ چل رہا کچھ نہیں چلتا پیارے یہاں پہ خالی پتنگی چلنے والی ہے انشاءاللہ یہاں پہ خالی پتنگی چلنے والی ہے تو آپ دال کے انہوں بول رہے نہیں ایسا ہو رہا تھا انہوں ایسا کر رہے میرے بھائی انہوں وہ کرتے انہوں یہ کرتے موڈی جب دو ہزار چودہ میں آئے انہوں کیا بولے تھے بھائیوں بھینوں پندرہ لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ آپ بچارہ غریب انہیں پندرہ لاکھ بولے تو انہیں بولا میں دیا دیکھتے رہا انہیں اب پندرہ کتے کتے ہو گئے اب نو سال ہو گئے پندرہ پیسے نہیں دالے موڈی جی وہ پندرہ لاکھ بولے تھے پندرہ پیسے نہیں آئے میں کسی ایک جگہ پہ دورہ کر رہا تھا تو میرے کو ہماری بہن بولی بولے نہ کرتے ہو لوگا میں لہا ماں انہیں پندرہ لاکھ نہیں دیا انہوں یہ دیتے ارے ہوا بھائے صحیح بولے موڈی مٹھی پڑھا ہے لوگوں سب غارت کرو جھوٹ بولتے آپ انہوں بول رہے پانچ سو میں سلنڈر دیتا ہوں مامو بول رہے چار سو میں دیتا ہوں میں بول رہا ہوں فری میں دیتا ہوں لے لو ارے کوئی بات ہے ارے کوئی بات ہے ارے لے لو خاجہ کا لنگر اٹھا کے بھاگو کوئی تو طریقہ بتاؤ کیسا کریں گے نوکریاں کیسا نکلیں گے ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا شہر کا ٹرافک کا مسئلہ عذاب جان بنا ہوا ہے موٹر سائیکل پہ پھرنا پڑتا جانے کو رستہ نہیں ہے اس کا حل نکالنا پڑیں گا لوگ بولتے روڈ وائڈننگ کرو روڈ وائڈننگ سلوشن نہیں ہے ٹرافک کا منیجمنٹ سلوشن ہے اسی لئے میں ایک پروپوزل دیا گورنمنٹ کو وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا دیکھنا باپو گھاگ سے موسیٰ ندی کے اندر سے ایک بڑی روڈ دالنا دیکھ دیڑھ سو فیٹ کی موسیٰ رام باغ تک ٹرافک کا ڈریورجن ضروری ہے ورنہ یاد رکھئے آنے والے سالوں میں ہمارا کو چلنا پڑیں گا خالی یا پھر چھٹیوں کے دن ہی گھر سے نکلو تو یہ مسئلہ ہے تو ان کو پہچانیے کانگریس پارٹی جتے وعدے کری ہو کبھی وفا کو نہیں پہنچے مثال کے طور پر کہا گیا تھا بابری مسجد بنا کے دیں گے بنی بابری مسجد یہ کانگریس کے وعدوں پر مت جاؤ آپ اندرہ گاندی بولی تھی غریبی ہٹاؤ کہا غریبی ہٹاؤ غریب کوئی ہٹا دیئے ان کے بہت یہ پرانے شاتر لوگ ہیں جھوٹ میں یہ شیطان کی طرح جھوٹ بولتے ہیں اب بول رہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ارے بابا تو تین بار الیکشن لڑا کس تو کر دینا تھا کس تو کرنا تھا کیا نہیں کیا اور کیا کیا بولتا ہے ظالم کہ نام پلی کانسٹنسی لو ٹو لیک مسلم ون لیک ففٹی تھاؤزن فینیٹک تالیبانی مائنڈ سیٹ یہ بیٹری لائن میں رہنے والے آپ تالیبانی مائنڈ سیٹ کے لوگاں ہیں آپ تالیبانی مائنڈ سیٹ کے ہے ریاض میں آپ کیا بولتا جنونی ہے ارے کئی کے جنونی ہے غریبی ہے مسائل ہے تکلیف ہے زندگی سے لڑ رہے ہیں تاثب کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کے اوپر سے آکے بولتا جنونی ہے تالیبانی مائنڈ سیٹ کے ہے آپ بتاؤ توہین ہے یہ نام پلی کی عوام کی تو اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تیس نومبر کو جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو اس بات کو یاد رکھئے اور آپ میرے لیے دعا کرو ہم تمام کے لیے ماجد کے لیے پورے منزلس کے راکین کے لیے دعا کرو آپ کہ ہم جب کبھی بھی الیکشن لڑے ہماری جو بنیاد ہے ہماری جو بنیاد ہے وہ توہید ہم کبھی اس پہ کامپرمائز نہ کریں الیکشن جیتھار دوسری بات ہے مگر اس پہ کوئی کامپرمائز نہیں کرنا میرے بھائی یاد رکھو ایک سیاست دان ان معصوم بچوں کے لیے ایک قسم کا آئیڈیل ہوتا ہے کیسے آئیڈیل کو آپ پیش کریں گے برسوں کی محنتوں کے بعد ہم نے اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کیا اگر آپ ایک ایسے ادمی کو سامنے لائیں گے جو گناہ کو نیکی سمجھتا ہے جو برائی کو طاقت سمجھتا ہے تو پھر آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا بتاو آپ تو اس کو بھی سامنے رکھ کر آپ کو اپنے ہوت کا استعمال کرنا پڑے گا اور آخر میں میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ اس نامپلی کے الیکشن میں رس ایس کانگریس کے لیے کام کر رہی ہے خاموشی سے رس ایس کانگریس کے لیے کام کر رہی ہے تو آپ سے میری اپیل ہے کہ ان کی سازش کو ناکام کرنا ہے ان کو بینی خواب کرنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ ہی ہے کہ آپ مندلس کے حق میں اپنا ایک ایک اورٹ کا استعمال کریے آپ بلڈنگ میں رہتے ہوں گے مگر اس دن آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے بلڈنگ سے اتریے نکل کر اور ڈالیے اگر کسی بلڈنگ میں ہم نہیں جا سکے تو آپ ان تک میرا پیغام پہنچائیے یا اگر آپ وقت لیجئے میں آؤں گا ماجید آئیں گے تاکہ ہم ان کو ترغیب دے سکیں کہ یہ چناؤ یہ الیکشن بڑا ہے ہم ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ تیس نومبر کے دن جماعت کے لیے اوڑ دیجئے اسد الدین اویسی آج ہے کل نہیں رہے گا میرے بھائی آپ کی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جب ٹائم آئے گا تو ان کو ہی معلوم ہمارے خالق کو معلوم کب بلائیں گے ہم کو اور آپ کو مگر جماعت تو رہے گی نہ میرے دوست میں چلے جاؤں گا اس زمین کی غذا بنوں گا مر جماعت تو رہے گی انشاءاللہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مندلس کو اور دیجئے اگر آپ کو صدد دین ہوئے اسی سے کوئی تکلیف ہے تو میرے بھائی آپ اس کو بازو رکھئے نہ میں جماعت سے بڑا ہوں نہ آپ جماعت سے بڑے ہیں آپ مندلس کے حق میں اپنے اور کا استعمال کریے آپ نے دیکھا کہ بازار گھاٹ میں وہ بدنما واقعہ ہوا آگ لگ گئی تھی فلاک میں پندہ دس پندرہ منٹ کے اندر مندلس کے عراقین پہنچ گئے عارف پہنچ گئے عمران پہنچ گئے عبرار پہنچ گئے سنوبر اور دیگر عراقین پہنچے ماجید حسین بھی پہنچ گئے اور ماجید حسین نے اپنی زبان سے مجھے فخر ہے ان لوگوں پر اللہ ان کو سلامت رکھے میرے بھائی آسان کام نہیں ہے پچاس فیٹ آگ ہے آگ میں لوگ کوت کر فائر سرویس کے لوگوں کے ساتھ مل کر اٹھارہ مہینے کے بچے کی جان بچائی گئی وہ کون تھا ایک ہندو کا بیٹا تھا ہم یہ نہیں دیکھے ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ دیکھے یہ انسان کی اولاد ہے اس کو بچانا ضروری ہے یہ منجلس کا سپیرٹ ہے منجلس نے یہ نہیں کہا کہ فرہ مذہب کے لوگ جو اس کانسٹنسی میں رہتے ہیں وہ جنون ہی یہ کانگریس کا امیدوار نے کہا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ منجلس کو اور دیجئے ماجید حسین کو منجلس کے امیدوار کو آپ اپنا امیلے منتخب کریے ماجید حسین ایک قابل امیلے ثابت ہوگا انشاءاللہ ہوتا ماجید حسین جب میر تھے تو انہوں نے ہی انہ پرنا کی سکیم شروع کی تھی پانچ روپے کی آج غریب پانچ روپے میں کھانا کھا سکتا ہے ماجید حسین نہیں جب میر تھے پانچ روپے میں گیارہ لیٹر صاف پانی کا انتظام ماجید حسین کے میر شپ میں کیا گیا تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنا ایک 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 کا استعمال کریے اپنے خریب ان تمام طاقتوں کو متعنے دیجئے جو تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں نام پلی ہو ادراباد ہم نے کوئی یہاں پر فساد ہونے نہیں دیا الحمدللہ ساڑھے نو سال سے کوئی فساد نہیں ہوا نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ یہ مندلس اتحاد المسلمین کی تاقی کرنے کی کوشش کی اس کو جیل جانا پڑا خانون کا استعمال کرنا پڑا ہم نے شہر کی امن کو بچا کے رکھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مندلس کو مضبوط کریے مندلس آپ کی متع عزیز ہے مندلس آپ کے اتحاد کی نشانی ہے جو پورے ملک میں دی جاتی نے شعور سے اس کو طاقتور بنایا تو اس جماعت کو مضبوط بناتے رہیے اور تیس نومبر کے دن پولنگ میں جا کر اوٹ کا استعمال کریے کہہلی مت کرو میرے بھائی کہہلی ہرگز مت کرو ارے میرے ایک اوٹ سے کیا ہوگا تمہارے ایک اوٹ سے مندلس کامیاب ہوگی تمہارے ایک اوٹ کی برکت سے بڑی میجاریٹی سے مندلس کامیاب ہوگی تو اوٹ آپ کی ایک امانت ہے اس امانت کا استعمال کریے اتحاد کے لیے جماعت کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہی چند گزاریشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سام میں رکھا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ